بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں التازی فوڈر میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا بھائی صورتی آج آپ کا بھائی آپ کے لیے چائنیز رائز کی ریسپی لے کر آگیا ہے آج سے پہلے آپ نے بڑی دفعہ چاول چائنیز بنائیں ہوں گے اور بڑی دفعہ کھائیں ہوں گے بہت سی ویڈیو دیکھی ہوں گی لیکن جو آج آپ کا بھائی آپ کے لیے ریسپی لے کر آیا ہے یہ ایک ہٹ کے ریسپی ہے ایک نیاب ریسپی ہے منفرد ریسپی میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اور بنانا انتہائی آسان ہے اور بڑی ٹیسٹ فول یہ ریسپی بن کے تیار ہوگی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئی ہیں تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ آپ کا بھائی لاتا ہے آپ کے لیے روزانہ بڑی مزیدار قسم کی ریسپی تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو چیکن ہے میں سب سے پہلے کیا کروں گا weave میرے چوپڑ میں ڈال کے چوب کر لیں گا ہم نے کیمہ بنانا ہے شرحاں اس کے جانشے جوڑ میں کیمہ کا پاستے کے چھون کے چاکھ رہاں تو ویڈیو دیکھتے چون دیں کہ آپ کا بھائی کرتا کیا ہے تو اس کو ہم ایک چوپڑ میں ڈال کے چوب کر لیں گے تا پہ بھائی تو یہ دیکھیں کیمہ کو میں نے اس طرح سے چوب کر لیا حقا ہے اچھی طرح سے اس کو چوب کرنا ہے اب کیمہ کو ہم ایک باؤل میں نکال لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس ایک ٹیبل سپون سفید مرچ ہے ایک ٹیبل سپون نمک ہے اور دو ٹیبل سپون میں نے بھونے ہوئے چنوں کا پاورڈر لیا ہے یہ تینوں چیزیں اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون میرے پاس لسن ادرک کا پیسٹ ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ایک عدد پیاز کو دیکھیں میں نے اس طرح سے بریگ بریگ کٹا ہے تو یہ پیاز بھی اس میں ڈال دیں گے اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طرح اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو اب اس کیمہ کے ہم نے کوفتے بنا لینے ہیں لیکن کوفتوں کا سائز ہم نے زیادہ بڑھا نہیں رکھنا کوفتوں کا سائز ہم نے چھوٹا رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ کو میں ہلکا سا گریز کر لوں گا اور تھوڑا سا کیمہ لینا زیادہ نہیں کیونکہ کوفتوں کا جو سائز ہے وہ ہم نے بہت چھوٹا رکھنا ہے تو اس طرح سے کیمہ لے کے پہلے اس کو ہلکا سا ایسے کر کے دبائیں گے دبانے سے یہ ہوتا ہے کہ کوفتے پھر ٹوٹتے نہیں ہیں اور ایسے کر کے اس کو گول کر لیں گے تو یہ دیکھیں جتنے کوفتے ہیں سب ہم اسی طرح سے بنائیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا دی ہیں اب یہاں پہ میں نے ایک پتیلی لے لی اور پتیلی میں دیکھیں میں نے پانی ڈال دیا ہے اب ہم نے چاولوں کو بوائل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے شروع ہو جائے گا تو اس میں چاول ڈالنے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس تین پاؤ چاول تھے اور چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ پانی میں ڈپ کر کے رکھا تھا اب اس کا یہ جو پانی ہے اس کو میں ویسٹ کر دوں گا تو اب اس میں میں چاول ڈال دوں گا دو ٹیبل سپون ہم اس میں نمک ڈال دیں گے چاول جب ہم وائل کر رہے ہوتے ہیں تو جو نمک ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ ڈلتا ہے ایک ٹیبل سپون میں اس میں چائنیس نمک ڈال دوں گا اور دو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں اوئل ڈال دوں گا تو ایک دفعہ چمچ پھیل کے اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے چاولوں کو یہاں پہ میں نے تقریباً اسی سے نبے فیصد تک کک کیا ہے اسی سے نبے فیصد تک چاولوں کو گلا لیا ہے اس سے زیادہ ہم نے چاولوں کو نگلانا اب اس کو فوراں سے ہم پانی میں سے الگ کر دیں گے اس کو فوراں سے اٹھا لیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ نیچے سے بھاپ لگتی رہ گی اور یہ چاول جو ہیں وہ ایکسٹرا ڈل دیں گے اب چاولوں کو ہم ایک پرات پہ اس طرح سے پھیلا کے رکھ دیں گے اب چاولوں کو یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے تھنڈے ہونے دینا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک فرائی پین پہ اوئل لے لیا اور اوئل اس وقت گرم ہو گیا ہے یہاں پہ دیکھیں میرے پاس شملہ مرچیں ہیں دو عدد شملہ مرچ تھی اس کو میں نے اس طرح سے بریگ بریگ اور لمبا لمبا کاٹ لیا ہے اور اس کے جو بیچ تھے وہ میں نے رموک کر دی ہیں یہ جو شملہ مرچیں ہیں ہم اس اوئل میں ڈال کے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے لیکن ہلکا سا کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا تھوڑا سا ہم اس میں نمک بھی ڈالیں گے زیادہ نہیں صرف تھوڑا سا ڈالیں گے ایک منٹ تک میں نے اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ نہیں فرائی کروں گا تو شملہ ملچ جو ہے وہ میں نے ایک منٹ تک فرائی کر لیا اب اس کو میں اوائل میں سے الگ کر لوں گا یہ دیکھیں زیادہ فرائی نہیں کیا اس کو اب یہاں پہ میرے پاس گاجریں ہیں اور گاجروں کو بھی اس طرح سے میں نے بریگ بریگ کٹا ہے جس طرح شملہ کی ملچ کی کٹنگ کی ہے اسی طرح سے گاجروں کی بھی کٹنگ کی ہے یہ بھی اس اوائل میں ڈال کے فرائی کریں گے تھوڑا سا اس میں نمک ڈالیں گے گاجروں کو تقریباً ہم ڈیڑھ منٹ تک فرائی کریں گے تو یہاں پہ گاجروں کو بھی میں نے ڈیڑھ منٹ تک فرائی کر لیا ہے اس کو بھی اوائل میں سے الگ کر لیں گے اب یہاں پہ میرے پاس آدھا کلو مٹر ہے آدھا کلو مٹر لیے تھے اس میں سے کچھ اس کا ویسٹ نکلتا ہے جو چھلکیں نکلتے ہیں تو باقی یہ مٹر اتنے رہ گئے اس کو میں نے بیس منٹ تک اوبال لیا آپ نے بھی اس کو اتنی دیر تک اوبال لیا ہے کہ جتنی دیر میں مٹر کل جائے اب یہ مٹر بھی اس اوائل میں ڈال کے ہم اس کو بھی فرائی کر لیں گے تھوڑے سے یہاں پہ میرے پاس بادام ہے اس بادام کو بھی مٹروں کے ساتھ ہی ڈال کے ہم فرائی کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے مٹر اور بادام بھی فرائی کر لی ہیں تقریباً ایک منٹ تک فرائی کیا زیادہ نہیں کیا اب یہ جو کوفتے بنا کے رکھے ہیں اس کو بھی اسی اوائل میں ڈال کے ہم نے فرائی کر لینا ہے زیادہ دیر نہیں لگے گی کوفتوں کو فرائی ہونے میں بس تھوڑی سی دیر میں یہ فرائی ہو جائیں گے تو ساتھ ساتھ ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے رہیں گے یہ دیکھیں کوفتے اس طرح سے میں نے فرائی کر لیے ہیں ایسے ہم اس کا گولڈن کلر رکھیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے جتنے بھی کوفتے تھے فرائی کر لیے ہیں اب یہاں پہ میں نے دو اڈرڈ انڈے لے لیے ہیں اس میں میں تھوڑی سی وائٹ مرچ ڈال دوں گا اور تھوڑا سا میں اس میں نمک ڈال دوں گا اور اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لوں گا انڈا پھینٹنے کے بعد اب ہم اس کو فرائی پین پہ اس طرح سے ڈال دیں گے اب اس کی سائیڈ ہم اس طرح سے چینج کر کے دوسری سائیڈ سے بھی پکا لیں گے تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ انڈا بنا لیا ہے تو اب اس انڈے کی ہم نے کٹنگ کر لینے ہیں اب یہ دیکھیں انڈے یہاں پہ جو کٹنگ کیے ہیں یہ لمبے لمبے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ سے کٹ رہیں گے اب یہاں پہ ایک پتیلی لے لیا اور پتیلی میں نیچے میں تھوڑا سا اوئل ڈال دوں گا زیادہ نہیں ڈالنا تھوڑا سا ڈالنا ہے چاولوں کی ایک لیئر میں اس کے پتیلی پہ اس طرح سے لگا دوں گا اب یہ جو ہم نے ویجی ٹیبل سپرائی کر کے رکھی تھی یہ اس میں اس طرح سے ڈال دوں گا تھوڑے سے کوفتے ڈال دیں گے اور یہ انڈا بھی تھوڑا سا اس میں ڈال دیں گے دوبارہ سے چاولوں کی لیئر لگائیں گے دوبارہ سے یہ کوفتے اور ویجی ٹیبل اور انڈا ڈال دیں گے اور اب کی دفعہ یہ سارے چاول ڈال دیں گے اور اب یہ جو ویجی ٹیبل اور کوفتے بچی ہیں یہ ڈال دیں گے جو انڈا رہ گیا وہ بھی ڈال دیں گے اب اس پتیلی کو میں ایک طویب کے اوپر رکھتوں گا اور اس کو میں دس منٹ کے لیے دم دے دوں گا دس منٹ ہوتے ہیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ الحمدللہ یہ چائنیز رائز کتنے زبردست بن کے تیار ہوں گے تو یہاں پہ میں نے چاولوں کو دس منٹ دم لگا دیا ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنے زبردست چائنیز رائز بن کے تیار ہوئے ہیں چیک کریں ان کے لکھ اب چاولوں کو ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنے زبردست یہ چاول بن کے تیار ہوئے ہیں یہ چیک کریں جی الحمدللہ آپ نے جس کو یہ رائز ایک دفعہ بنا کے دے دی ہے تو وہ آپ کی اس ریسپی کا پھین ہو جائے گا تو یہ دیکھیں جی الحمدللہ چائنیز رائز کی فائنل لک دیکھیں کتنے زبردست بن کے تیار ہوئے ہیں تو اس طرح سے اپنے بھائی کے کہنے پہ ضرور ایک دفعہ چائنیز رائز بنائیں کیونکہ یہ ایک یونیک ریسپی ہے نیاب ریسپی ہے آپ نے شاید ہی اس سے پہلے ایسی ریسپی دیکھی ہو تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائکہ بھی ضرور جیجے گا اپنا خیال رکھیں دعاوں میں عاد رکھیں اپنے بھائی کو اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ